بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیکن میں یوٹیوب لوگ اور ویلکم بیکن میں یوٹیوب چینل اگر آپ کو سیر کراتے ہوں اس کی بارڈ گھا اس کی یہ پہلے بوٹنگ کا سسٹم بنایا ہوتا لیکن ابھی وہ بند ہے سارا وہ اتنا نیچرل بنا ہوئے سب سے پہلے ہی یہاں پہ ہے گانی والا سپیت ہوتا جو اتنے بیارے بیارے اتنے یہاں پہ توتے تھے اور اتنے ہر قسم کی نصر یہاں پہ موجود تھے اچھی نیچرل جگہ بنائی ہوئی تھی انہوں نے اوپر ساری اوپن تھی اور جال وغیرہ لگا ہوا تھا یہ انہوں نے ایک پول بنایا ہوا ہے اس پول کی وجہ سے یہ جگہ اور مزگ ہی لگ رہی تھی اور یہ تھا کشمیری تو ہوتا اچھے ایسے ایسے تو ہوتے تھے کہ میں نے دیکھ کے بھی پہلی بار ان کا نام بھی پہلی پہلی بار سنا تھا تو بہت پیارے ہیں اس کے بعد یہ ہے تو چپور کا خانہ لیکن اس میں تھے ڈکلنگ ہمیں ڈپس کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے تھے تو اتنے ہی کیوٹ لگ رہے تھے تو ان کو جزیہ کے محمد ارم خوش ہوا یہ سن کا نور تھا اتنا پیارا کلر فل ان کو دیکھ ہی بندے کا دل خوش ہو جاتا تھا یہاں پہ یہ مور ہے آپ دیکھیں سارا جال لگا ہوا ہے تازہ ہوا یہ کوئی سمیل نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھا اس کے بعد آگئے اب یہ افریقنٹ ہوتے ہیں کئی پہ انہوں نے دو دو رکھے ہوئے تھے اور کسی کسی میں انہوں نے چار چار رکھے ہوئے تھے تو اتنی بل سکون جگہ تھی یقین مانے کہ میرا تو وہاں سے ہلنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا میرا تو میرا ارحم کا بھی دل نہیں کر رہا تھا وہ جب بھی اس کو کہتا تھا کہ چلیں وہ کہتا تھا نہیں کچھ دیر اور رکھ جائیں تھوڑی دیر اور رکھ جائیں یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے تو اس کے بعد یہ ہے اسٹریلین تو ہوتے تھے وہاں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اتنا سکون تھا کیونکہ یہ ہر چیز نیچرل تھی تازہ ہوا آ رہی تھی اور اس کے بعد یہ فریش پانی ان کو مل رہا تھا یہ سلفرک کا کارٹو تھا یہ بہت پیارا لگا مجھے تو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ایم چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں پریز مجھے کمٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی یہاں پہ انہوں نے یہ دو رکھی ہوئے ہیں اس کے بعد یہ ڈائمنڈ برڈز ہیں یہ بھی بڑے پیاری چھوٹے چھوٹے سے تھے لیکن لگ بہت پیارے ایسے چی 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 انہوں نے لگائی ہوئی تھی تو اتنا ہی مجھے تو یہاں پہ مزہ آیا آپ لوگ مجھے کمٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو برڈز کیسے لگتے ہیں کس کس کی فیوریٹ فیم برڈز یہ ہیں جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا ہانس یہ ہے ہانس کا جوڑا ہانس کا قبول ہے دونوں کھڑے ہیں ایک جو ہے وہ کبھی پاں اوپر کر لیتے کبھی نیچے کر لیتے تو اس کے بعد ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ یہ تیتر تھے یہ پانی پی رہا تھا موسم بھی آئی بہت پیارا تھا بہت مزے کا ہوا چلی ہوئی تھی بادل بنی ہوئی تھی اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم بننا ہوا تھا یہاں پہ اس کے بعد اب ہی آگئے ہیں دیس ہی ہے سبس گانی والا تو ہوتا ہے تو میں نے کہا جیسے میں نے کافی تو ہوتے پہلی بار بے مجھے تو بس یہ ہی پتا تھا کہ سبس گلر والا تو ہوتا ہوتا ہے اور ایک لال گانی والا ہوتا ہے جیسے جیسے میں دیکھ رہتی تو میں نے سوچا کہ میں اپنے فرینڈز کو بھی دکھاتی ہوں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی میری طرح ہو جن کو یہ پہلی بار ایسے توتے دیکھ رہے ہوں تو میں نے ایسے ایسی قسم کے توتے ایسے ایسے نام والے تو یہ لو بڑس تھے یہ بڑے پیارے چھوٹے چھوٹے سے تھے یہ بھی کلر فول تھے دیکھیں ایسے اڑے جا رہے تھے جیسے ہم ان کو پکڑنے والے ہوں اس کے بعد ہیں یہ پی کپل مور ہیں یہاں پہ کبھی یہ اڑ کے اوپر ٹاور میں جاڑ جاتے تھے کبھی یہ نیچے ٹیل نہیں لگ جاتے تھے یہاں پہ انہوں نے کچھ کمبلے وغیرہ رکھی ہوئے اور یہ اتنی پیاری چھوٹی چھوٹی سی مرگیاں تھی ایسے ٹیٹی ٹیٹی سی لگ رہی تھی بہت کیوٹ لگ رہی تھی یہاں پہ کچھ شتر مرگ وغیرہ انہوں نے رکھی ہوئے یہ وائٹ کلر مرگیاں تھی یہ سب کی حیرانگی میں نے کہا سبحان اللہ کی کتنی پیاری تقلیق ہے یہ جب چلتا تھا تو اس کی چونچ کے اوپر نیچے لٹک جاتی تھی لیکن جب یہ کھانا کھاتا تھا یہ سکین غائب ہو جاتی تھی تو مجھے یہ دے کے مطلب اس کو دے کے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے چیزیں بنائی ہیں جو ہم نے ابھی دیکھی نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ محمد زوان کو دل نہیں کر رہا تھا یہاں سے جانے کو اوہ مزے کی بات بتاؤں یہ دکس ہے انہوں نے جنسا بنایا جاتا اور یہ چھوٹے بچے تھے وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو وہ انڈکس کو احرام سے کھڑا نہیں رہنے دے رہے تھے کبھی ان کو کوئی بھگا کے لے جا رہے ہیں اب پھر وہ آ گیا لیکن مجھے اس کا نام نہیں پتا ہے پلیز اگر آپ میں سے کسی کو اس کا نام معلوم ہو تو پلیز مجھے کومیٹس میں ضرور بتائیں کیونکہ مجھے بڑا تجسس ہے وہ ہو رہا ہے کہ میں اس کا نام جانوں لیکن مجھے اس کا نام نہیں پتا پلیز آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں کہ اگر آپ میں سے کسی کو نام معلوم ہو تو اب پھر ریڈکس آ گئی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس میں ایک پاؤں جو ہیں مجھے کہتا ہے ماما اس کا ایک پاؤں بھی نہیں اس نے پاؤں کدھر کی ہوئے لیکن اس نے پاؤں چھپایا ہوئے ایسا تھا جیسے اس کا ایک پاؤں ہے ہی نہیں وہ یہاں اس کا جوڑا ہے تو میں نے آرہم کو بتایا کہ اس نے پاؤں اوپر چھپایا ہوئے تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا پاؤں نیچے کر لیا یہ اپس میں لڑائی کر رہی تھی لڑائی ایسے کر رہی تھی جیسے اپنی ایک بسرے کو مار کے چھوڑیں گی لیکن ان کی لڑائی تھی بڑی مزے کی تھی میں نے بڑا ہی جو آئے کیا یہ بچے جو ہیں انہوں نے ان کو پھگایا ہوئے یہ اتنی یہ مٹک مٹک کے چلتی تھی اور وہ بچے بھی کتمے تک مٹک کے ان کو پھگا رہے یہ لائن میں ایسے بھاگ رہی تو پھر میں نے کہا ایک جگہ پہ آگ یہ یہ رک جاتی ہیں یہ دیکھیں تو ایک جگہ پہ آکے جب یہ رک جہی تو میں نے کہا جیسے بچے بھگا رہے ہیں میں بھی تھوڑا سکتا ہوں میں نے بھی اپنا موبائل پکڑا اور ان کی پیچھے بھاگی ہوئی اس نے مٹک مٹک کی چلتی ہے اس نے فیاری لگ رہی تھی یہاں پہ میں نے کہا میں بھی ان کو پھگا رہتے ہیں تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو جلدی جلدی سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں آپ سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ویلوگ کے ساتھ اپنا بہت سارا کہہ رکھیں دعا میں یاد رکھیں تب تک اللہ حافظ اور یہ دیکھتے جائیں آپ یہاں پہ یہ دانہ کھا رہا ہے لیکن اس کی چونس پر سکر نہیں نہیں ہے تو اس کا نام بھی ہے مجھے ضرور مینسن کریے گا اللہ حافظ